موسیقی اسلام علیکم تو آج کا ولاک کرتے ہیں یہ شروع ولاک شروع کرنے سے پہلے ابھی تک جن بھائیوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کر دیں آج ہم اس ویلاگ میں جو آپ سے بات شیئر کرنے جا رہے ہیں آج جس تاپک پہ بات کریں گے وہ ہے لیموزین کے لیے گاڑی کون سی لینی چاہیے تو بہت سے بھائیوں کا سوال ہے کہ رینٹ پہ گاڑی کیسے لیتے ہیں کمپنی کی کمیشن پہ بیس پہ گاڑی کیسے چلاتے ہیں اپنی بھی اپنی والی گاڑی پہ بھی ویڈیو پہلے ڈالی ہوئے اگر وہ بھائی ڈیٹیل کے ساتھ پچھلی ویڈیو پہلی بات ہے آپ پوری ویڈیو نہیں سنتے اکثر آپ ویڈیو کسی اور ٹاپک پہ بند رہی ہوتی ہے اگر میرے ذہن میں آتے تو میں اس میں بھی اس کا کسی کمینٹس کا جواب دے سکتا ہوں تو آپ سب بھائیوں کے لیے ریکویس یہی ہے آپ سے تو انفرمیشن کے لیے آپ ویڈیو کوئی بھی ہو اس کو پورا واج کیا کریں تو آج ہم اس ویڈیو میں یہ ہی ڈسکس کریں گے کہ ابھی مجھے بوکنگ آگئی ہے تو اس بوکنگ کے بعد مزید ڈسکس کرتے ہیں جو بھی کرتے ہیں تو اس ٹائم آگئی تھی اوبر کی بوکنگ آگئی تھی تو بات کر رہے تھا کہ گاڑی آپ کیسے لے سکتے ہیں بھائی میسج کرتے ہیں کہ ہمارا پاس اپنا ویزا ہے تو ہم آپ کی کمپنی میں گاڑی چلا سکتے ہیں یا نہیں چلا سکتے تو رنٹ پہ لینے کا پروسیڈر گیا سب سے پہلے تو اس بات کو کے لیے میں کر دیتا ہوں اگر آپ کی کمپنی کا جس کمپنی سے آپ گاڑی لینا چاہتے ہیں اس کمپنی کا آپ کے پاس ویزا نہیں تو آپ اس کمپنی کی گاڑی نہیں چلا سکتے آپ گاڑی نہیں لے سکتے اپنی گاڑی لے سکتے ہیں آپ کا ویزا نہیں بھی آپ کسی اور کام میں بھی ہے تو آپ گاڑی کسی بھی کمپنی کے ساتھ ہے کہ ڈیل کر کے گاڑی لے سکتے ہیں وہ گاڑی لے کے کمپنی کو دے سکتے ہیں اور کمپنی آپ کے ساتھ کر لے گی کہ آپ کو منتلی ہم اتنا پی کریں گے آپ کی گاڑی کا تو اس کے علاوہ جو ہے وہ آپ کسی گاڑی لے کے ڈرائیور رکھ سکتے ہیں تو ڈرائیور کا کمیشن بیس پہ مل جاتے ہیں تو وہ ایسے سر کر جنتے ہیں آپ خود نہیں چلا سکتے جب تک آپ اس کمپنی کا ویزا نہیں لے رہے تک کیونکہ ویزا لینے کے بعد آپ کا آر ٹی اے اسی کمپنی کے نام کا بنتا ہے ابھی میرا آر ٹی اے کارڈ کے اوپر پہلی لائن میں نام لکھا ہوئے نظر نہیں آئے گا دوسری لائن میں کمپنی کا نام لکھا ہوئے کہ کس کمپنی کی ہے وہ گاڑی گاڑی پہ بھی لکھا ہوئے کہ گاڑی یہ والی کس کمپنی کی ہے اور آر ٹی اے کارڈ بھی لکھا ہوئے پہ لکھا ہوئے کہ کون سی کمپنی ہے تو اس طرح جو ہے وہ پدہ چل جاتا ہے آر ٹی اے چیک کرتی ہے تو آر ٹی اے دیکھ لیتی ہے کہ بندہ سیم کمپنی ہے اس لیے آپ کا آر ٹی اے کارڈ نہیں بنے گا جب تک آپ کا اس کمپنی کا ویزا نہیں ہے ایک بات یہ کلیر ہوگی دوسری بات کہ کمپنی سے آپ گھڑی رینٹ پہ لینا چاہتے ہیں تو کمپنی پہ جو رینٹ پہ گھڑی ملتی ہم اپنی زبان میں جتنا بھی لیموزین والے بھائیں ہیں ہم اپنی زبان میں اس کو تھکا بولتے ہیں تھکے پہ گھڑی تو تھکے پہ گھڑی جو رینٹ پہ ہوتی ہے اس کا سیزن پہ بیس کرتا ہے کہ وہ کتنے کی گھڑی ملے گی اور اس ٹائم سیزن کیسا چال رہا ہے کام اچھا ہے کام بورا ہے ابھی جیسے ہی آپ گرمیوں کا سیزن سٹارٹ ہے تو کام جو ہے وہ بلکل ڈاؤن ہو جائے گا ہو چکا ہے ہوگا کیا ہو چکا ہے بلکل کام ہتم ہو چکا ہے تو بس گزارہ ہی ہے تو الحمدللہ تو باقی یہ ہے کہ جیسے ہی ریٹ جو ہوتے ہیں وہ ڈیفرنٹ ٹائم پہ ڈیفرنٹ ہوتے ہیں آپ کو سیم ریٹ کبھی بھی نہیں ملے گا نارملی اگر آپ دو ڈرائیور لیتے ہیں گھڑی تو آج کل جو ہے نا سات ہزار میں مل جاتی ہے اکثر کامپنیوں میں لیکزز تو ابھی میرے ایک دو دوست نے لی ہوئی ہے سات ہزار میں اس کے علاوہ پھر آپ نے اس کے سالک سات ہزار کے علاوہ پیہ کرنے ہوتے ہیں سالک بھی پیہ کرنے ہیں اور دو ڈرائیور ہوں تو تین ہزار پانچ سو تین ہزار پانچ سو سات ہزار یہ ہو گیا اس کے بعد سالک بھی پانچ پانچ سو کے کر لیں تو چار جار ہزار آپ کا آ جائے گا تو اگر اپنی گاڑی ہے تو اس کا تو ایک پرسیجر الگ ہے لیکن اگر آپ گاڑی کسی کامپنی سے لیتے ہیں جی رینٹ پہ تو اس کا یہ کوئی کامپنی پانچ ہزار میں پہلے دے رہی تھی اب چھپلے چھے کیا ابھی تھوڑا سا کرونا کر لاغڈون آفیش آفیش اوپن ہوئے تو اب کامپنیز نے سات ہزار تک بھی چلی گئی ہیں یہی سیزن میں آٹھ نو ہزار تک اکثر کامپنی ہوتی ہیں وہ دس ہزار تک بھی چلی جاتی ہیں لیکن نارمالی آٹھ نو ہزار پہ گاڑی ہیں نو ہزار تک چلی جاتی ہے لیکزیز پنتالی سو پنتالی سو آپ نے یہ دینا ہوتا ہے اس کے علاوہ سالک بھی آپ نے پیئر کرنے ہوتے ہیں اس کے علاوہ پٹرول بھی آپ نے اس کے بعد آپ کو کوئی چیز بھیجتی ہے تو وہ آپ کی ہے یہ کنسپٹ ہے جی رینٹ کی گاڑی کا رینٹ کے بعد آپ بات کرتے ہیں جی آپ کمیشن پہ چلاتے ہیں کوئی کمپنی کا بیسک سیلری ہوتی ہے بیسک سیلری کے بعد وہ دس پندرہ بیس پرسنٹ آپ کو کمیشن بھی دیتی ہیں ہزار کا بیسک پندرہ سو بیسک اس کے بعد کوئی کمپنی ایک دیرم بھی بیسک نہیں دیتی آپ کا جتنا بھی آپ کمائیں گے تیس پرسنٹ یا پینٹیس پرسنٹ آپ کا ہوگا ہرچے نکال کی ہرچے کون سے نکالنے ہیں ایک سالک نکالنے ہیں اور ایک پٹرول نکالنے ہیں پٹرول اور سالک نکالنے کے بعد جو آپ نے ایک منت میں دس ہزار کا کام کیا پندرہ ہزار کا کیا بیس ہزار درم کا کام کیا تو تیس پرسنٹ یا موسلی پینتیس پرسنٹ چلتا لیکن کچھ کمپنی ہیں کچھ لوگ جنہوں نے ڈرائیور رکھی ہوتے ہیں وہ تیس پرسنٹ پر بھی دیتے ہیں تو اس میں جتنا بھی آپ کماتے ہیں اس میں سے ایک پٹرول کا حرچہ نکالنا ہوتا ہے اور دوسرا سالک نکال کے تو پینتیس پرسنٹ یا تیس پرسنٹ آپ کو مل جاتا ہے باقی وہ گاڑی کمپنی والا ہو یا کسی نے گاڑی نویس کی ہو اس کو مل جاتے ہیں آگے سے اس نے گاڑی کی انسٹالمنٹ بھی دینی ہوتی ہے نمبر پلیڈ کے بھی پیسے دینے ہوتے ہیں اور آر ٹی اے کے بھی تین اس نے وہ کر کے اگر اس میں کوئی چیز کو بچی گئی ٹھیک نہیں تو وہ اس نے کلیر کرنی ہے آپ کے پیسوں میں سے وہ سالک اور پٹرول کا حرچہ نکالے گا اس کے بعد آپ کو تیس یا پینتیس پرسنٹ ملے گا اگر آپ اپنی گاڑی لیتے ہیں تو آپ نے کمپنی کو نمبر پلیڈ کے پیسے دینے ہوتے ہیں تو جو انسٹالمنٹ آپ کی ڈیل ہوتی ہے اس میں انسٹالمنٹ دینی ہوتی ہے بارہ سو آر ٹی اے کا ہر گاڑی کا لیکزیز ہے مزدہ کی ہے جو بھی ہے آپ نے سب کو دینا ہوتا ہے آر ٹی اے کاڑ کے بارہ سو یہ آپ نے دینا ہوتا ہے تو مجھے امید ہے کہ آپ کو سمجھ آگی ہوگی ابھی اتنی ذہن میں باتیں چال رہی ہوتی ہیں کہ کوئی بات میس بھی ہو سکتی ہے تو اگر کوئی بھی چیز آپ کے ذہن میں ہو اور میں نے ابھی ایکسپلین نہ کی ہو تو وہ آپ مجھے کمنٹس کر سکتے ہیں اور میں آپ کو اس کا ریپلائے کروں گا تو آج کا بلاگ کرتے ہیں ادھر ہی حتم جس چیز کی بھی آپ کو سمجھ نہیں آئی آپ کمنٹس کر سکتے ہیں تو ابھی تک جن بھائیوں نے چینلوں کو سسکرائب نہیں کیا کریں وہ چینل کو سسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کر دیں تو آج کا بلاگ ادھر ہی حتم کرتے ہیں ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ موسیقی